اللہ الرحمن الرحیم معذر صافی حضرات آپ کو میں آج ظلہ کے چہری میں خوش آمدید کہتا ہوں جماعت اسلامی پاکستان پاکستان کے وجود سے لے کے آئے تک جب بھی اس ملک کے اوپر کوئی مشکل وقت آیا ہے پاکستان کی واحد سیاسی جماعت جماعت اسلامی ہے جو میدان عمل میں نکلی ہے اور ہمیشہ اس قوم کے دکھوں کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے اس کی مشکلات کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے وہ کراچی کا معاملہ ہو تو تب بھی جماعت اسلامی شرکوں پہ تھی گوادر کا مسئلہ ہو تو جماعت اسلامی ہی میدان میں تھی آج ملتان کے اندر پورا شہر ادھر کے رکھ دیا گیا ہے یہ شہر کے اندر گیس نایاب ہو چکی ہے بجلی کے بالاسمانوں پہ بتیں کر رہے ہیں اس ساری صورتحال میں سوائے جماعت اسلامی کے اور کوئی جماعت ایسی نہیں جو میدان عمل میں اتری ہوئی ہے آج آپ کے سامنے جماعت اسلامی زیرہ ملتان کی قیادت جماعت اسلامی صبح پنجاب جنوبی کی قیادت پریس کانفرس کرے گی اور ملتان کے اندر دھرنوں کا آغاز کر رہی ہے تاکہ ملتان میں جو لوگوں کو اس وقت مشکل میں ڈال دیا گیا ہے اس مشکل سے نکالا جائے ہمارے درمیان امیر جماعت اسلامی ملتان جناب ڈاکٹر سفدر آشبی صاحب آپ سے مخاطب ہوں گے اور صبح پنجاب جنوبی کے جنرل سیکلی جناب صحیب امار صدیقی صاحب آپ سے مخاطب ہوں گے آنے والا پروگرام آپ کے سامنے رکھیں گے اور انشاءاللہ تعالی ہم ملتان کے تمام اداروں کو مجبور کریں گے کہ وہ لوگوں کی مشکلات کو حل کریں اور اسی طرح سوائی اور قومی حکومت کو مجبور کریں کہ وہ لوگوں کی مشکلات سے نکالیں میں سب سے پہلے درخواست کروں گا جناب صحیب امار صدیقی صاحب سے جنرل سیکلی جماعت اسلامی صبح پنجاب جنوبی کہ وہ آپ سے مخاطب ہوں جناب صحیب امار صدیقی صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم یہاں تشکیف لانے والے کمام صحافی بھائیوں کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں اور عوام کے ساتھ اظہار ایک جہتی کے لیے جو وکلا حضرات وکلا قائدین یہاں ہمارے ساتھ موجود ہیں ہم ان کے بھی بہت بہت شکر گزار ہیں ہم آپ کے علم میں ہے کہ اس وقت پاکستان جس مہگائی کے توفانیں بدتمیزی سے گزر رہا ہے یعنی اگر میں یہ کہوں کہ غریب کے حلق سے اس کے موں سے نوالہ بھی چھین لیا گیا ہے اس کا دو وقت کا لکمہ بھی اس کے لیے دو بھر کر دیا گیا ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا اور اس مہگائی کا آپ ہم سب لوگ شکار ہیں اس لیے جماعت اسلامی پاکستان نے جہاں پر ملک بھر میں ایک سو ایک دھرنوں کا اعلان کیا ہے اور پاکستان کے تمام چھوٹے بڑے شہروں میں یہ دھرنے ہو رہے ہیں وہاں پر ملتان میں قومی مسائل جو مہگائی کے مسائل ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جنوبی پنجاب کے مسائل اور ملتان کے لوکل مسائل کے حوالے سے اٹھارہ مارچ دوہزار بائیس جمعہ کو یہاں چوک کے چہری میں ایک عدیم الشان دھرنے کا انقاط کر رہی ہے ہم یہ دھرنا کیوں کرنے جا رہے ہیں صرف چند حقائق میں آپ کے سامنے رکھنا جاتا ہوں جو آپ کے لئے نئے نہیں ہیں اگر آپ دیکھیں کہ اس وقت پیٹرول کی بجلی کی گیس کی قیمتیں تاریخ کی بلند ترین سطح پر موجود ہیں یعنی اگر آپ اس کو تفصیل میں دیکھیں کہ ماہ نومبر کے بلوں میں ساٹھ ارب روپے دسمبر کے بلوں میں چھتیس ارب جنوری کے بلوں میں چون ارب فروری کے بلوں میں ساٹھ ارب فیول پرائس اڈجسمنٹ کے نام پر آپ کی اور میری جے پر ڈاکہ ڈالا گیا اور یہ مسلسل ایک سلسلہ جاری ہے اسی کے ساتھ ساتھ یہ جو آپ کا سوئی ناؤدرن گیس ہے اس کو اگرہ کی ایک کے حوالے کیے جا رہا ہے اور اس کا جو ایک ہزار ارب کا نقصان ہے اس کو بھی میرے اور آپ سے برا کیا جائے گا ہم جو بلواستہ اور بلاواستہ ٹیکسس کے بوجھ سے لے دبے ہوئے ہیں یہ خون کا آخری کترہ تک نچوڑ لینا چاہتے ہیں مثلا میں اگر آپ کے سامنے ایک چھوٹا سا تذکرہ کروں کہ ایک بہت بڑا پہلوان آدمی تھا تو اس نے ایک مجمع میں اعلان کیا کہ یہ میں لیمون نچوڑ رہا ہوں تو کوئی اگر اس میں سے ایک کترہ بھی اور نکال دے تو میں اس کو دس ہزار پہ نام دوں گا ایک صاحب اس میں سے نکلے انہوں نے دس بارہ کترے اور نکال دیا اس لنوں میں سے پہلوان بڑا حیران ہوا تو اسے پوچھا آپ کون ہے انہوں نے کہا میں عمران خان ہوں میں عوام کے جسم سے خون کا کہ کترہ نچوڑ لوں گا مندلہ وہ اس طرح سے نچوڑنے پہ لگے ہوئے ہیں اسی طرح آپ کے علم میں ہے کہ جنوبی پنجاب کے صوبہ بنانے کا وعدہ انہوں نے سو دنوں میں پورا کرنے کا وعدہ کیا تھا لیکن اب یہ چار سال گزر گئے ہیں کہیں اس کا نام و نشان نہیں ہے ان کے ان جھوٹے وعدوں کے خلاف اور یہ جو ذریعہ علاقہ ہے پورا جنوبی پنجاب یہاں آپ کے علم میں ہے کہ یوریا خات دو ہزار سے زیادہ پرائس ہو گئی ڈی اے پی دس ہزار تک چلی گئی ہے اور یہ جو الپی جی سیلنڈر ہے وہ دو سو بتیس رویے بے چلا گیا ہے تو ان اور جنوبی پنجاب کا پورا جو روڈز کا ازلاق کو آپس میں ملانے کا انفرسٹرکچر ہے وہ تباہ حال ہے تو اس حوالے سے ہم نے اپنے جنوبی پنجاب کے چارٹر کا بھی اعلان کیا ہے چھے مارچ کو دیرہ غازی خان شہر میں دھرنا ہوگا گیارہ مارچ کو خانے وال میں ہوگا تیرہ مارچ کو رحیم جہر خان میں لئیہ میں چھے مارچ کو امیر العظیم صاحب مرکنی سیکرٹی جنرل صاحب کی عادت کریں گے گیارہ مارچ کو لیاکت صاحب کریں گے پھر تیرہ مارچ کو لئیہ میں امیر العظیم صاحب کی عادت کریں گے اور رحیم جہر خان میں تیرہ مارچ کو ہوگا بہاول نگر میں تیرہ مارچ کو ہوگا اور اٹھارہ مارچ کو ملتان اور بہاول پر میں عظیم الشان دھرنے ہوں گے بیس مارچ کو مظفرگڑ میں امیر جماعت اسلامی پاکستان سراج الحق صاحب خطاب کریں گے یہ پوری مہم ہے یہاں کے تمام گیارہ ازلا میں یہ دھرنے ہو رہے ہیں یہاں پر آلڑی تونسہ میں اور راجنپور میں یہ دھرنے منقد ہو چکے ہیں عوام کی ایک پذیرائی ہے عوام کی آواز جماعت اسلامی بنی ہے گوادر سے لے کے خیبر تک اور کشمیر تک ہر چھوٹے بڑے شہر میں عوام کے مسائل کے لیے جماعت اسلامیوں ان کا آواز بنی ہے اور جماعت اسلامی کی اس آواز پر عوام نے لبائی کہا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ملتان کی قیادت کو ڈاکٹر سبدر حشمی صاحب کو ان کی ٹیم کو میں مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ جو چارٹر انہوں نے بنایا ہے وہ چارٹر عوام کے مسائل کی اور ملتان کے مسائل کی حقیقی ترجمانی ہے اور یدکینا ملتان کے مسائل کی قیادت جمانی ڈاکٹر سبدر حشمی صاحب اور جماعت اسلامی کی قیادت کرے گی بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی آپ کے سامنے جنرل سیکٹری جماعت اسلامی صوبہ جنوبی پنجاب جناب سحیب امار صدیقی صاحب ملک کی تاریخی مہنگائی ایف پی اے کے نام پر لوگوں کے جیبوں پر ڈاکا جنوبی پنجاب کے جھوٹے وعدے اور کسان اور ضرعی ضرورتوں کے حوالے سے جو ہو شروع مہنگائی تھاد اور ڈی اے پی صورت میں ہے اس کے حوالے سے آپ دیکھ سکتے ہیں اور جان سکتے ہیں کہ مستقبل میں جو ملک جو ہے ضرعی ملک ہے اس میں ضرعی اجناس کی قدلت کا کتنا بڑا مسئلہ ہو سکتا ہے میں آپ تمام صحافی حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور زلہ ملتان کے مسائل کے حوالے سے میں آپ کے سامنے بات کرنا چاہتا ہوں محترم صحافی حضرات آج زلہ ملتان بے شمار مسائل کی اماجگاہ بنا ہوا ہے سیورج اور صفائی کے ناختم ہونے والے مسائل موجود ہیں جا بجا کچھرے کے ڈھیر بند گٹر ہیں صاف پانی کی سپلائی کے نام پر پورے شہر کی گلیوں کو ادھیر کر رکھ دیا گیا ہے اور انہیں دوبارہ بنانے کے کی طرف کسی محکمے کی توجہ نہیں ہے جس سے وہاں کے رہنے والے اور گزرنے والے مسلسل عذاب میں مقتلع ہیں بڑی بڑی شہراؤں کو سیورج کے نام پر اکھاڑا گیا ہے اور اب اس کو بنانے والے ایم ڈی اے اور واسا کے حکام عوام کی تکلیف سے آنکھ بند گئے بیٹھے ہیں ایم ڈی اے چوک سے سکندری نالے تک جانے والی روڈ برس آ برس سے وہاں کے رہنے والے اور گزرنے والوں کے لیے مسلسل ذہنی عذیت کا سبب ہے جبکہ واسا اور ایم ڈی اے والے چین کی نیند سو رہے ہیں اسی طرح نواب پر روڈ چودہ نمبر چنگی ڈبل بھاٹک سے ممتاز آباد چوک اور بھاٹک پر بھاٹک کی سڑک کے عوام کے لیے ایک مسلسل عذیت کا سامان یہ ٹوٹی سڑکے کر رہی ہیں محترم صافی ادرات زلہ ملتان میں اربو روپوں کی لاغت سے بننے والے پانس سو فیلٹریشن پلانٹس میں سے بیشتر بند ہیں نامکمل ہیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں اور ان کی مینٹنس کا کوئی انتظام نہیں ہے عوام کے ٹیکسوں سے بننے والے صاف پانی کے یہ پلانٹس انتظامیہ کی نا اہلی کا مو بولتا ثبوت ہے اور اس نا اہلی کی وجہ سے جہاں عوام صاف پانی سے محروم ہیں وہاں بے شمار بیماریوں بالخصوص کینسر گردے اور جگر کے بوزی اور جان لیوہ امراض میں اقتلا ہو رہی ہیں محترم صافی ادرات آج ملتان کا ایک بہت بڑا مسئلہ بڑھتے ہوئے سٹریٹ کرائنس اور بد امنی ہے دن دھیانے گھروں میں ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں گلیوں اور شہراؤں پر عوام سے موٹر سائیکلز موبائلز نکتی اور قیمتی اشیاء کو لوٹا جا رہا ہے اور کوئی ان کا پرسانے حال نہیں ہے جرائن پر کابو پارنے والی فوسز اور عملہ وی آئی پیز کی حفاظت پر محمور ہے اور عوام کو ڈاکووں اور رہزنوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا ہے ہم نے اس حوارے سے سی پیو صاحب سے بات کی ہے اور انہوں نے ہمیں یقین دہانی کرائی ہے کہ انشاءاللہ ایک مہینے کے اندر اندر ہم ملتان سے سٹریٹ کرائیں اور یہ جو ڈاکو اور چور اور رہزن جو ہے سڑکوں پر دندناتے پھر رہے ہیں اس سے ملتان کو پاک کریں گے اور انہوں نے یہ وعدہ بھی کیا ہے اور اسی طریقے سے ہم آج ڈی سی آفیس کے سامنے یہ جو احتجاج اور جو ہے پریس کانفرس کر رہے ہیں تو ہم ڈی سی صاحب سے بھی یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ سارے ملتان کے مسائل آپ کی نگاہوں کے سامنے ہیں اور ہم آپ سے یہ درخواست کرتے ہیں تمام محکموں کے انچارج اور ہیڈ آپ ہیں ان محکموں کو آپ حکم دیں کہ جو سڑک جو گلی اور جو روڈ انہوں نے توڑی ہے واسنے یا پانی والے سیوریز کے محکمے نے یا پانی سپلائیز کرنے والے محکمے نے تو ان کو دوبارہ اور فوری طور پر تعمیر کریں محترم صاحبی حضرات جماعت اسلامی صلی اللہ ملتان نے امیر جماعت اسلامی جناب صلی اللہ صاحب کے حکم پر جنوبی پنجاب اور ملتان کے عوام کو ان مسائل کی دلدل سے نکالنے کے لیے ایک عظیم الشان عوامی بھرنے کا پروگرام بنایا ہے جو انشاءاللہ چوک کچہری میں اٹھارہ مارچ کو دیا جائے گا جس میں ملتان کے مظلوم عوام مزدور کسان اور تاجر کثیر تعداد میں شرکت کریں گے اس دھرنے کی قیادت نائب امیر جماعت اسلامی پاکستان محترم لیاکت بلو صاحب فرمائیں گے اور اس دھرنے کے علاوہ روزانہ کی بنیاد پر شہر کے مختلف علاقوں اور محکموں کے سامنے ملتان شہر کے اور زلے کے مسائل کے لیے کے حل کے لیے دھرنے اور اتجاجی پروگرامات کیے جائیں گے محترم صاحب یا حضرات ہم حکومت کے وقت سے یہ مطالبہ بھی کرتے ہیں کہ وہ استیفہ دے چونکہ وہ عوام سے کیے گے ایک بھی وعدے اور دعوے کو پورا نہیں کر سکی ہے علاوہ ازی ہم عوام کو یقید دلاتے ہیں پاکستان کے مسائل کا حل صرف جماعت اسلامی کی اہل امارتدار اور دیانتدار قیادت کے پاس ہے اور عوام اپنے مسائل کے حل اور اسلامی پاکستان اور خوشحال اور ترقی آفدہ پاکستان کے لیے جماعت اسلامی کا ساتھ دیں آپ تمام حضرات اصحافی حضرات عوام اور بالخصوص وقلہ حضرات کا میں دل کی اتا گرائیوں سے مشکور ہوں کہ آج کے اس پروگرام میں وہ تشریف لے کر آئے بہت شکریہ بہت شکریہ آج کے اس اعتجاجی پریس کانفرنس میں چیمبر آف سمال ٹریڈرز کے ذمہ دران جو یہاں آج موجود ہیں جناب راجہ زفر صاحب خاجہ زفر صاحب اور عزیز الرحمان صاحب اور میاں عزیز الرحمان انساری صاحب ان سب کا بھی شکریہ دا کرتے ہیں وہ اس پروگرام میں تشریف لے کر آئے اور اسی طریقے سے جماعت اسلامی کے مختلف حلقاجات سے پی پی دو سو پندرہ سے جناب عمران عاطف صاحب اور پی پی دو سو اکیس سے اکیس سے میاں عبدالحبی وحید بودلا صاحب اور اس طرح دوسرے زمہ دران جو ہمارے اس پروگرام میں شرکت کرنے کے لئے آئے ہیں ان سب کا بھی شکریہ دا کرتے ہیں دعا کریں دعا جو ہے اپنے سوہب مہار صدیقی صاحب دعا کریں اللہم لکل خمد کمائیم بغیلی جلال وجہ کا وعدیم سلطانک اللہم صلی وسلم دائماً ابدا علا حبیب کا خیر الخلق کلی ہیمی یا اللہ اس پاکستان کو اپنی خصوصی رحمت کے سائے میں رکھ یا اللہ بد انوان حکمرانوں سے نیچات اتا فرما یا اللہ اس ملک کو دیانتدار اور اہل قیادت اتا فرما یا اللہ اس پاکستان کو مسائلستان بننے سے بچا اور یا اللہ عبام الناس کو شعور اتا فرما کو صحیح قیادت کا اتخاب کریں سبحانہ ربکہ رب العزت یمی احسیفون بسلام علی المرسلین رب العزت مرحباکستان بسلام علی المرسلین